جیون کا ایک کرتب یہ بتا رہا ہوں جیون کا ایک لکش بتا رہا ہوں جیون کی ایک چیتنا بتا رہا ہوں یہاں بھی دھن کی تین گتیاں ہی ہوتی ہیں دھن تو آت میں ہے تو خرچ ہوگا ہی ہوگا جائے گا ہی جائے گا دھن ٹک نہیں سکتا لکش میں ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے ایسا سمبب ہے یہ نہیں سنسار میں ایک جگہ لکش میں ٹک کے رہ جائے یا تو دھن دان کریں گے تو لکش میں خرچ ہوگی یا دھرم یا ایچے ستکارے کریں گے تو لکش میں خرچ ہوگی یا بھوگ لیں گے اوٹلوں میں بیٹھیں گے پھاکسر اوٹلوں میں سراب پییں گے شگریٹ کی پھونک ماریں گے رنی بازی کریں گے تو دھن خرچ ہوگا دھن کو خرچ ہونا ہی ہے میں بھوگ سے روگ پیدا ہوگا بھوگ یہ روگ بھائی ہوں گا میں سکر زیادہ کھاؤں گا ڈائی بیٹیز ہو جائے گی میں گئے زیادہ کھاؤں گا تو کولیسٹرال ہو جائے گا اور پھر دبائیں پھر اس دباؤں کو میڈانگی سائٹ دبائیں اس لیے لقشمی ایک جگہ ٹکتی نہیں میرے پاس صبح سو روپے تھے دوپر کو اسی روپے رہیں گے بیس روپے گئے لقشمی گئی بیس روپے تو کہیں اور جگہ اس کے پاس سو روپے تھے اس کے پاس ایک سو بیس ہوئے کل اس کے پاس پھر اسی روپے ہی رہیں گے آپ نے کتنا کام کیا کیسا کیا کس پکار سے کیا کیسے اپنی سمجھیں مٹائیں اور پہلے دن سے آج تک میں یہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ ہم سویم اپنی سمجھچاوں کو مٹانے میں سائٹ بن سکیں اور آپ کو یاد ہوگا کی اور شاید وشواس نہیں ہو تو آپ دلی میں آکے دیکھیں قریبی چھہ سو پندیتوں کے پتر مجھے پرابت ہوئے ہیں بھارت کے اڑگ لگ پانتوں سے اڑگ لگ ستھان سے کہ آپ کیسے پیدا ہوگئے ہماری روٹی روجی آپ کیوں چھین رہے ہیں ان سب کو شکھات ہوگئے تو ہم کہاں مریں گے بھوکے مریں گے کیا کریں گے آپ جیسا کیسا وقتی پیدا ہوگیا اب روز پتر آ رہے ہیں چھہ سو کی فائل بن گی اب میں پتر کا مچھاپوں تو ان کو پتر لکھ دیا ہوں بھائی میں تو تو ان کو خود کو کہتا ہوں کہ تم اپنا خود کا حلاج تم خود کرو میں یقا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھشنا نہیں دے کہ بس دیکھشنا کا منطرہ آپ نے سکھا دیا بھائی پوچھنا آپ نے پتر کم چھاپ دی ہمیں کون پوچھے گا ہمیں روٹیاں کہاں سکھائیں گے یہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ تو الٹے پندیتوں کو برباد کر رہے ہیں آپ کیسے پیدا ہوگئے ادھر بھی آپ پندیتوں کے گھوشتر ہوئے ہیں ہوں تو ہوں اب پندیتوں کو خود کو منطر آوے نہیں وہ پورا منطر بول سکے نہیں ان کو لکشمی کا منطر کا جیان نہیں ان کو پوجا نہیں تو میں اپنے موں سے ان کو پندیت کہاں سکھوں گا اور اس کے باوجود بھی اپنے ششیوں کو سکھاتا ہوں تو آپ سبھی پندیت ہیں آپ سبھی برامن ہیں اور جنم سے نہیں ہوتا جنم نام جائے تھے سودر سنسکار آتو جوچھ تھے جنم سے تو سبھی سودر ہوتے ہی ہیں برامن کے گھر میں پیدا ہو چاکشتری کے گھر میں پیدا ہو چاکشتری کے گھر میں پیدا ہو وہ تو سودر ہی ہوتا کیونکہ اُس کو تٹی کا اگنا ہوتا ہے نَپِسَاب کا اگنا ہوتا ہے کان تٹی جانا ہے وہ تٹی میں ہی پڑا رہتا ہے ماں نہیں دوئے تو پڑا رہتا ہے برامن۔ اس کو سودر ہی کہتے ہیں جب گروہ ملتا ہے تو گیان دیتا ہے چیتنا دیتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ یہ منطر صحیح ہے یہ لکشمی کی آرادنا صحیح ہے یہ چیتنا صحیح ہے اس طرح کیا سے تم پریوک کرو گئے تمہیں سفلتا ملے گی اس لئے میں پندیتوں کا بھروض ہی نہیں ہوں کیونکہ ابھی ابھی تیس چالیس پتر آگئے تھے تو پرسنگ یاد آگیا اور میں تو سب سے پہلے پندیتوں کو آج اوڑ کے پوجا ان کی ارچنا کرتا ہی ہوں ان کے لئے نتمستق ہوئی میں ان کا ویروض ہی ہوئی نہیں میں خود پندیت ہوں برامن ہوں میں برامن ہوں کے برامن کا ویروض کیوں کروں گا اور کسی کا بھی ویروض کیوں کروں گا مگر گلتی کا ویروض جرور کروں گا ان کو منطر گلت ہوگا تمہا ویروض کروں گا آج تیس پہنٹیس سال پہلے بنارس میں پندیتوں کی بری سبہ میں کہا تھا میں نے کہا آپ منطر گلت بول لیں اور گلت منطر سا کوئی لاب ہوگا نہیں اور اس کا فل ہی ہوا کہ سام کو مرے اوپر کم سکم ستر سی لاتھیاں پڑی پھنی تو ملکہ پیٹا میں تو اخیلہ تھا اور پیٹ کی گنگا میں ڈال دیا کسالہ مر جائے گا گنگا میں تین گھنٹیں بھیہوش پڑا رہا یہ تیس پہنٹیس سال پہلے کی بات ایک سچ کوئی پاس میں نکلا اس نے کہا یہ گنگا میں کیسے پڑا اٹھا کے گھر لائے ہلڈی لگایا چونہ لگایا اور دودھ میں ہلڈی ملا کر کے پھلائے اس میں ایسا ہی کرتے تھے گاؤں میں دوس دن پھر سباوے پھر میں پٹیاں بندی ہو پھر جا کے وہاں سباوے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھے انہوں نے آمندرت کیا تھا تو میں ڈوٹی تھی میں جاؤں ان کا تین دن کا سویر آپ کو آنا ہے آپ پڑھنے جیئے ہیں آپ کو بھاگ لینا چاہیے ہیں میں کہا جرور بھاگ لوں گا میں گیا پہل دن میرے ساتھ یہ کرنا گھرے دوس دن پھر میں بیٹھا ہوا سبیت پٹیاں بندی ہوئے ہلڈی کی اور ان کو سالہ یہ واپس آگیا دوسر دن کیا میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کل لاتھیں کم دی تھی مرا نہیں مروں گا تو ابھی نہیں مروں گا تو پورا سو سال جندہ رہنے کے بعد سوچوں گا مرٹیو کئی بار پاس میں آتی ہے جنہیں کئی بار آئی اور پوز تھی ہے کہ آپ کا نام ناندر سیمالی میں نے کہا میرے نام مرٹیو ہے بیٹھ جائے پاس میں پھرے گب سب مار دیتے ہیں پھرے گب پچا کر دیتے ہیں اس میں کیا آئے تو ٹھیک آئی کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ میرے پتنی بیٹھی ہے آپ میں دوسر سادی کرتا نہیں پھر تو آئی کوئی بات نہیں روٹی کھا سبجی کھا مٹھے ہی کھا اب اتنی جلدی اتاو لیے کچھ نہیں نہیں بس میں آ گئی تھی ابھی تم جاؤ پانچ سال بعد آنا پھر تم سے کب سب کر لیں گے اب اتنی اتاو لیے کیا پھر وہ چلی جاتی ہے آتی ہے کئی بار آتی ہے آتی ہے میں اس کو پاس میں بیٹھتا ہوں مٹھے ہی کھلاتا ہوں پھر ایک کو آج اوڑ کے روانہ کر دیتا ہوں ہوتا ہے تو چونڑی اوڑا دیتا ہوں چونڑی اوڑا دیتا ہوں کپڑے دیتا ہوں اور پرنام کر دیتا ہوں ٹھیک آئی بہت اچھا لگا اب تم جاؤ پھر چار پانچ سال ابھی سیسیوں کو جرورت ہے میری وہ جانے دیں گے نہیں اسے بعد میں تم آجانے اور یہ سب ایک منشع شریر کو جان پندیتوں کے بعد اس لیے کہی کہ میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ فد منتر کا اچان سیکھئے فد منتر برامن بنیئے تیجس بھی بنیئے دھاروان بنیئے بیگوان بنیئے آپ برامن ہیں اگر برامن کا کارے کر رہے ہیں تو اگر نائی ہیں تو سندر بال کاٹی گام میں پھر پورے سیل میں آپ کا ہی نام ہو بیٹی سیر کٹنگ سیلون نام رکھئے پھر یہ چھوٹے موڑا نام رکھیے جو بھی کریں ایک ریڈ کا کام کریں برامن ہیں تو پھر برامن تو کریے پھر جھوٹا منتر بولیں گلت منتر بولیں ایسا ہی سکھا ہے ایسا سکھا ہے تھا میں آپ کو صحیح سکھا رہا ہوں میرے سس سے آپ کو صحیح سکھا دیں گے میں تو بعد میں سکھا دوں گا ان سے سیکھ دیجئے اس لیے آپ کو کوئی آپ کا بروت نہیں کر سکتا ہے میں کسی کی پردی دوئیس نہیں ہے آپ کی جیر میں پیسے ہوتے برامن دیویتا ہے ان کو دکشنا دیجئے دیپاپ لیور بولائیے میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں آپ ان کو بوجن دیجئے یہ تھوچ ہے تو آپ ان کو بستر دیجئے ایسا نہیں کر رہا ہوں مگر ایسا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ گلت بولیں اور آپ چھپ چھپ سنتے رہیں ایسا بھی نہیں چاہتا ہوں ایسا بھی آپ کا دیپک آپ کی ہاتھ میں سوپ رہا ہوں آج اگر میں لکشن پریوک کروا رہا ہوں تو کل چطورتھی ہے اور پرثم سہل پتریچہ دوتیم بھرمچارنی ترتیم چند گھنٹے تی کورس مان دیتی چطورتھکم نو دن میں نو درگاؤں کا پوزن الگ الگ ہے ایک جگنگ بھا کا پوزن نو دن تک نہیں چلتا پہلے دن سہل پتری کا پوزن ہوتا ہے دوتیم بھرمچارنی ترتیم چند گھنٹے تی کورس مان دیتی چطورتھکم پنچم مسکند ماتے تی سشتھم کاتیا ینی تی چطورتھکم کال داتری تی مہاں گوری تی چاشتھمم نو مم شدی داتری چو نو درگاؤں پکیر تی تا شدی داتری اور کورس مان دا کورس مان دا کا مطلب کیا گروہ جی کورس مان دا کا تاتپری ہے ہمارا جیون میں تین تکلیفیں مکش روپ سے ہیں چوتھے کوئی تکلیف ہے ہی نہیں پہلی تکلیف ہے کہ گھر میں دھن آ بھی جائے آپ مہا لکس میں سہادنہ کروا دیں آ بھی جائے اپتکے نہیں سال بھرم بیاپار کتنا کیا پانچ کرو کا ٹرن آٹ ہوا حائدہ کتنا ہوا تین جار روپے چاہ کروڑ اسی لاکھ کا سامان کھریدا پانچ کروڑ میں بکا باقی سہل ٹیکس میں لگیا پھر وہ اور ٹیکس میں لگیا کل چار جار روپے ملے اب اس کا مطلب ہے سہادنہ میں چار جار روپے کہ میں ٹرن آٹ بھلی پانچ کروڑ کا ہوا ہو پڑھوں لکس میں ٹکی نہیں آئی اور پھر چلی گئی پھر پتنی بیمار پڑی پھر پتری کی تکلیف ہو گئی پھر بیٹوں کی تکلیف ہو گئی اور گھر میں لکس میں ٹکی نہیں کونس مانڈا کا پہلا آرت ہے ہے کہ گھر میں لکس میں ٹکے ستھائٹ تو پرابت کرے جیسا وشو مٹر نے کہا تھا کہ میں ستھائٹ تو دوں گا اور اس نے لکس میں کو اپنے گھر میں اپنے آسرم میں وہ وشو مٹر جو گھورے کے جگہ سے دانے چنچن کے کھا کے جیونی یاپن کرتا تھا وہ ایک چھتری وشو مٹر تو کھتری تھے اور برمیرسی کہہ لیا تو برامنی نہیں تھا کوئی جاتی ہو جاتی پاتی پوچھے نہیں کوئی عریقو بجیسو عریقو ہوئی جو منتر جانتا ہے وہ برامن ہے کوئی برامن کے گھر میں جنم لینے سے برامن تھوڑی ہوتا ہے برامن کے گھر میں سودر بھی پیدا ہو سکتا ہے برامن کے گھر میں راکشت سے بھی پیدا کشب جیسا ودوان اور اس کا بیٹا اتنت ودوان اس کے گھر میں راوان پیدا ہو گیا اب ایک ودوان ایک برمیچاری اپنا رشی ایک یوگی اس کے گھر میں راوان جیسے پیدا ہو جاتے ہیں اب اس کا کیا دوست ایک بہت بڑا بیدوان اس کے گھر میں کنس پیدا ہو جائے ہمارا گھر میں بھی کنس راوان پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ آپ جو کمائے وہڑا دے تو کوزمانڈا کا پہلا ارتھ ہوا کی لکشمی اس تھائت بھاو سے گھر میں ٹکی رہے بسوامتر کا پہلے سلوک آرتھ یہی ہے کوزمانڈا بڑا سندر اکتری کئی ہے سمجھنے کی بات کہ لکشمی کا ستھائت تو وہ پہلی بات اور گھر میں لکشمی ہے اور آپ بیمار ہیں گھر میں پانچ کروڑ روپے ہیں اور آپ کھا سکتے نہیں یہ جائپور کا قصہ یہاں سے دو سو چالیس یا تین سو کلومیٹر ہوگا چاہ سو کلومیٹر ہوگا آج سے سترہ اٹھارہ سال پہلے ایک بہت کروڑ پتی کلکتہ کے سیر تھے جائپور کے رہنے والے تھے جائپور میں آکے اس نے لڑکی کی سادی کی وہ بیمار پڑ گئے اب چار دن بار لڑکی کے سادی وہ بیمار مجھے ٹیلی فون کیا بولایا جوڈپور سے کہ آپ کے ساتھ دس سال سے سمپرک ہے اور بیچ میں آپ کو یاد کیا نہیں اور اس میں جو تیس کا کاری جادہ کرتا تھا گروہ بعد میں بنا گروہ تو تھائی پھر گروہ کا کاری بعد میں شروع کیا پہلے جو تیس کے کام پنے سال تک کیا اور جو تیس پر دو سو ڈیٹھ سو گرمتھ لکھے کال گیان پر لکھے اور ان گرمتھوں کو پڑ کر کے تین لاکھ جو تیسی نئے پیدا ہو گئے جو روٹی روجی کما کے کھا رہے ہیں ان پستکوں کے ساہر ہیں کتاب پڑھ لیتے ہیں کہ نانسی مل نے کیا لکھا ہے یہ راہو منگل کو دیکھتا ہو تو اس کے بیٹا نہیں ہوگا تمہارے کنڈی میں بیٹا نہیں ہے کمار نہیں ہے مہاراج جو تیسی ہوں پکا جو تیسی ہوں میں خود پتنہ میں گیا چھوٹا سا قصہ ہے پتنہ میں اور میری پتنی دونوں نیپال جا رہے تھے پہلے پتنہ سے ہی ابائی جاتا تھا دلی سے نہیں جاتا تھا تو پتنہ میں سب سے بڑی روڈ ہے فریزر روڈ جیسے ایل ایم بی یا یہ ایم آئی روڈ ہے میجر اسمائل روڈ ہے آپ کے جیپور میں مین روڈ ہے یہاں پر بھی کوئی مین روڈ ہوگی سیوی لائنز کی تو فریزر روڈ بہت بڑی اس کے پاس میں اوٹر میں ایک سسن مجھے ٹھہرہا ہے دوسر دن مجھے فرائٹ پکڑنی تھی سام کو گھوم نکلی نکلے سام کا مطلب ہے تین ایک بجے ہوں گے چار بجے ہوں گے میں نے کہا چلو پٹنا دیکھ لیتے ہیں پہلی بار پٹنا گیا تھا تو ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا کتنا بڑا پچھتر فیٹ لمبا چوڑا اور چھے فیٹ اونچا اب جوتس کا بے کام کرتا تھا اور جوتس سام ملین کرتا تھا جوتسیوں کو بلاتا تھا ان کو دکھشنا دلواتا تھا اب پچھتر فیٹ لمبا بورڈ اور فریجر روڈ پر دکان اب اس میں ایک جوتسی جی بیٹھے ہوئے نام تھا مدوسودن جھا میں نے کہا مدوسودن جھاک ہو تو جوتسی سمیلن تو میں تو دو سو کر چکا ہوں یا سویر میں نے اگر مان لو تین اجار کر چکے ہیں تو آپ کا چہرہ کہیں کہیں تو پرچیت ہوگا ہی ہوگا بھائی اس کو کہیں کہیں دیکھا ہے کہ آپ مجھ سے پرچیت ہوں گے ہی ہوں گے پڑی مدوسودن جھاک کہاں سے آگئے اتنے جوتسی سمیلن کر دی ہے میں نے اتنے ادکشتہ کر دی مدوسودن جھاک اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا فریجر روڈ پر میں نے پتنی کو کہا کے اندر چلتے ہیں کہ اندر کیا چلنا پتنہ دیکھ کے آئے ہیں یہاں اندر کیا کریں گے میں نے کہا اپنا جوتس دکھانا ہے جن پتی دکھانی ہے اب آردن جن پت دکھائیں گے اتنا بڑا بورڈ تو میرے بھی نہیں ہے چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا انتراشت سے ایک چھاتی پراب گولڈ میڈلیسٹ جوتسی جوتس رومنی جوتس ویدوان جوتس دیوگیا جوتس بھوشن آپ اس کا اندر کوئی چالیس ڈگریان نیچے لکھی ہوئی اب کس نے جوتس بھوشن دیا جوتس دیوگیا میں تو کبھی جوتس سمیلن میں ڈگریان بانتا ہی نہیں تھا اندر گئے اندر گئے تا ایک لیڈی اسپنسٹو بیٹھی تھی اچھا آپ بولیے میں نے کہا بھئی جھا ساپ سے جوتسی چیزیں ملنا ہے انہوں نے کہا ایسے تھوڑے مل سکتے ہیں آپ نام اینٹری کروائی اچھا بھئی نام اینٹری کر دو تو لائے پچاس روپے میں نے کہا کہ سہلا میں تو کچھ جوتسی لوگوں سے بیس بیس روپے لیتا ہوں جن پر دیکھنے کے یہ اسپنسٹو بھی پچاس روپے کا چکر اس میں آج سے بیس سال پہلے پچاس روپے کافی ویلی ہوتھی پھر میں نے کہا چلو جوتسی مہاراج کو دیکھ لیں پچاس روپے جمع کروائی نام نوٹ کیے کہاں سے آیا ہوں دلی سے آیا ہوں کیا کام کرتے ہیں کپڑے کا بھیاپار کرتا ہوں چاندی چوک میں دکان بولنا پڑا ہوں میں کیا کرتا اب میں کہتا نام نسیمالی تو بولاتا ہی نہیں اندر آنے نہیں دیتا اب مجھے تو پنڈی چی کے دسم کرنے ضرورت ہے اتنے بڑے ویدوان کے دسم تو کریں اچھا اچھا تو کپڑے کی دکان ٹھیک بیٹھیں آپ کا نمبر آئے گا اب اندر جا کے سلپ دی دی مہین بیٹھا رہا قریب آج اگھنٹے بعد میرا نمبر آیا ان کا پتنی کو نہیں لے جا سکتے میرا بینا پتنی کی کوئی جاتا ہی نہیں میں تو جہاں جاتا ہوں پتنی کو ساتھ ہی لے کے جاتا ہوں اس لیے پتنی جنم پتری نہیں دکھائی تھی جو میری جنم پتری ہے وہ پتنی کی جنم پتری ہے ایک ہی جنم پتری ہے ہمارا دونوں کی بنی ایک ہی ہے میں ہستا ہوں تو وہ بھی ہستی ہے میں روتا ہوں تو وہ بھی روتی ہے میں گم گین تو وہ بھی گم گین میں وہ داستہ وہ بھی ہماری جنم پتری ایک ہی ہے دوسری جنم پتری بنی نہیں اب گاہ میں پیدا ہوئی جنم پتری کہاں سے بنائیں گے اچھا گاہ میں پیدا ہوئی میں کہاں گام بلکل بلکل اور سب دیکھ دوں پیسے پھر آپ جائیے اندر جائیے پتنے کو لے کے گئے اندر مجھے ٹوک ہمارا کیوں پیسے برباد کرے ہو تم جوتسی ہو تم یہاں یہ مدوسو دن جا کریں گے کیا میں کہا دسم کرنے تو چپ رہے تو بولنا مطلب مجھے بولنے دینا نہ مسکرانا نہ موں سے کچھ اشارہ کرنا اندر ایک آنکھ بند ایک آنکھ کھلی آنکھ پھوٹی ہوئی شکرہ چاری تھے پورے اور بیٹھے ہوئے گردی پر اس نے کہا آپ کا نام کسن لال ہے دیکھا پر میں نے کہا مہاراج آپ تو بہت بدوان تھرکار لیکن میں کسن لال نام نوٹ کروایا تھا میں نے نام نوٹ ہی نہیں کروایا تھا ٹھیک آپ جنم پتری ہے میں جنم پتری مجھے یاد ہے آپ کو کاغیت پر اتار دوں میں نے کہا میں آوڑی نے اتار دیا تھی میں کتابوں میں چھپی ہوئی یہ جنم پتری دس جگہیں جنم پتری ہیں چھپی ہوئی یہ اتنی کتابیں لکھی ہیں اور میں نے کہا سامنے ریک میں میری کتابیں پڑھی ایک مخصند چاڑیس کا آج کی ریک میں میری خود کی لکھی ہو کتابیں میک میرے نام سے پرچت اور ہریک کتاب میں میری جنم پتری پراکست کہ میں نے یوں ہی نقلی ایک جنم پتری بڑھائی کہیں راو کی جگہ کھیتو لکھ دیا کھیتو کی جگہ منگ لکھ دیا منگ لکھ دیا نوگر لکھ دیا اس میں لکھ کر کے نچے لکھ دیا کسن لال محراج کیا ہو گیا آف آف کر رہے ہو گھر بڑھ کیا ہو گیا محراج کچھ بتاؤ اس میں کہا تم کپڑے کا بیاپار کرتے ہو محراج آپ کو کیسے معلوم پڑا جن پتری پڑیئے پہلے پرچہ پکڑا دیا تھا یہ کام کرتے ہیں کپڑے کا بیاپار کرتا ہوں کہاں کرتے ہو آپ تو ترکاہ لگیا ہے آپ کو دسن کر کے پھر سے ترکاہ فکر دیکھا ایک دم سے بلکتی بھاون ہوئی تو آپ کو دسن کرو تم دلے میں بیاپار کرتے ہو میں کٹ پیس کا بیاپار کرتا ہوں محراج اور کپڑے بیشتا ہوں اور اچھا کم 20-25 لاکھ روپے کمائے تھے مگر سب ڈوب گئے ہیں ڈوبنا ہی تھا ڈوبنا ہی تھا ڈوبنا تھا ہی جن پتری بول لئی ہے گارانٹی کے ساتھ ڈوبنا تھا میں کہا میں تو محراج کم سے کم سو جن پتریوں کو دکھا چکا کسی نے مجھے ایسا بتا ہے نہیں بھائی آپ ڈوب جاؤ گے تو میں پہلے ہی دھیان رکھتا اب تو میرے اوپر کرجہ ہو گیا اب دس لاکھ روپے کرجہ میں کہاں سے اتاروں گا کہاں سے اتاروں گا میں کہا محراج اب یہ آپ سے ملنے کے لئے آئے تھا آپ نے تو سیدھا اگنم سے اس نے کہا لکھا ہوا ہے تم آدمتہ کرو گے دس لاکھ لوگ وہ تم پر گوچہ کریں گے پیسے مانگیں گے پیسے آئیں گے کہاں سے اسے منگل پڑا ہوا ہے اور آؤ ساتھ میں پڑا ہوا ہے چوتھے گھر میں میں کہا محراج کو اپاہ کرو میں تو سب بٹک بٹکا کے لاشٹ میں آپ کے پاس میں آیا ہوں اب آپ کے بعد بلکل آدمتہ کرنے والا رشی رٹکہ نے کی چیز ہے بس آپ صحیح بول لیں میں نے کہا میں پہلے ہی کہا تھا کہ تم رشی رٹکہ کے مرو گے میں بتا دیا تمہیں مگر میں اپاہ کر سکتا ہوں اور واپس تمہیں لائن پہ لاکھے کھڑا کر دوں گا محراج بس اتنا ہے کرجہ مٹ جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے باپ کو صحیح رنگ سے دکھا ہی نہیں ہے آپ کچھ اپاہ کریے پندی جی آپ تو بہت بڑا نام ہیں نام پورے بیہار مجھے جانتا ہے میں ہی نہیں جانتا تھا کس نے آپ کا نام بتا ہے میں آپ کے یہ آگیا اس نے کہا تمہیں راہو بہت خراب ہے یہ راہو چھوٹے گر میں بیٹھا ہوا یہ بہت گڑھ بڑھ ہے یہ دیوالی آپ کو بنا رہا ہے میں کہاں رہا جب راہو بیٹھ گیا تو جن میں سے بیٹھ گیا میں کیا کروں اس کا پیدا ہی ایسی جگہ ہوا اب ہوا اس میں راہو یہاں بیٹھا ہوا ہوگا اب میں اس کو پکڑ کے کھینس تو سکتا نہیں اور گڑھ بڑھ بہت ہے کہ سنلال جی اس کے ساتھ میں منگل بھی بیٹھا ہوا ہے میں نے واپس پنہ لے کے دیکھا میں نے کہاں راہو منگل تو ساتھ میں بیٹھا ہے مجھے کیا مانمتا ہے الگ لگ لکھنا تھا میں نے کہاں جی کہ دونوں لکھ دیا تھے اس نے کہاں بہت گڑھ بڑھ ہے بہت زیادہ گڑھوڑ ہے سمیں بچائے ستہہیس دن اب کرجہ میرے بیٹھے کیسے اتاریں گے کیا کروں گا کوئی اپائے جلدی سے جلدی اپائے بتائیے پیسے کتنے مہاراج پیسے پیسے مانگے پچاس رو پیسے وہاں دے دیئے اب میں یہاں اور دوں گا تو کیا کروں گا مہاراج میں نے کہاں تین سو روپے ہیں کرائے ہیں اور تین سو روپے اور ہیں پتی پتنی کا کرائے ہیں اور سام کو یہاں درمسالم ٹکا ہوا ہوں سارا بکھڑ کہیں کا سارا تین سو روپے ڈیک کر کے آیا ہے میں کہ مہاراج تین سو روپے بھی بڑی جگار کر کے آیا ہوں آپ کا نام سنتے کی اور آسے من کے واپس جانا ہے تو تین سو روپے میں راؤو ٹھیک کر پاؤں گا منگل بعد میں ٹھیک ہوگا دونوں ایک شاہتھیں کر لی جنہیں راؤو اور منگل کو کھالی ایک راؤو کو ٹھیک کریں گے منگل پھر گوچے کرے گا آدمیں بھی کہ نہیں تین سو روپے میں راؤو ٹھیک ہوگا مگا راؤو کو ٹھیک ہوگا ڈیٹھ سو روپے اور ہیں کیا میں کہا نہیں ہے مہاراج میں کہا ڈوبیں گے تین سو روپے ڈوبیں گے پچاس سو روپے وہ سار تین سو دوبیں گے منگل کو کھائے کا ٹھیک راؤو سے معلوم پڑ گیا بھائی پندی جی کون میں ایک آنکھ والے پڑھنے جی ہیں مدوسو جن جی ہیں بس پرچے ہو گیا اور میری کتابیں پیچھے لڑگی ہوئی ہیں مراج آپ دیکھیں ایک کرتا کھالی کیا وہ پہلے دوتی پہنے تھا دوتی کے اندر وہ لپٹ ہے وہ ایک ایسے میں رکھے کریں گے کرتا پہنے ہوا تھا رہا یہ بس جیب میں نکال میں پچاس سو پہتے وہاں جمع کروا دیئے وہاں تو جمع کرنا جروری ہے میں اندر تھوڑے آنے دیتا یہاں مدوسو جن جی رہتے ہیں یہاں کوئی کسیارہ تھوڑی رہتا ہے جوٹسی لاؤ تین سو بجمہ کر رہا اور راؤ ٹھیک کر لیتا ہوں دو منٹ میں راؤ ٹھیک کر لیتا ہوں یہ کون سے جوٹسی شروع پھر بھی پنٹ کھوڑا کچھ ادھر لگائے ہوئے تھے کچھ ادھر پیسے لگائے ہوئے تھے تین سو روپے نکال کے ان کے سامنے رکھے ایک مہارا جی تین سو روپے اندر فٹ وہاں سے راؤ کو کٹا کٹ کر کے اور دوسری جگہ دکھ دیا رہا ہوں جاؤ راؤ ٹھیک تیرا میں نے منہ سوچا کہ اتنا بڑا جوٹسی تو جنگی میں وہ نہیں سکتا سالے راؤ کوئی کس کا دیا آدھر سیکنڈ میں پانچ منٹ لگے میں ان کی چہرے کیوں تاک کیا رہے ہو اب تم آتمنہ چاہ نہیں کرو گے یہ گارنٹی ہو گئی اب کرجہ اتارنے کے لئے منگل کو دور کرنا پڑے گا اب وہ تو تم جانو پیسے ہی نہیں میں کیا کروں تو منگل بھی ابھی دور کر لیتا یہ کہ مہارا جی نہیں ہے تین سو روپے تھے وہ تو آپ نے راؤ کہ راؤ کو دور کرنے کے لئے سات سو روپے لیتا ہوں میں تم گریب آدمی ہوں تین سو روپے سے کام چلا لیا راؤ سرک نہیں رہا تھا وہ سرک نہیں رہا تھا مگر سرکا دیا اور تیس چوتھے گھر سے لگا کر کے نمہ گر میں بٹھا دیا اب آدمی ہوں نہیں کرو گے پھر کبھی آ جانا منگل کو دو تین گریب گھر بڑھیں ہو گیا یہ پرنہ سنبھار پرنہ واپس لے لیا راؤ وہاں کھٹا ہوا نمہ گر میں راؤ لکھ دیا اسے گریب تو سالے اس کے انگلیوں پر ناچ رہے کمال ہو گیا تین سو روپے یہ میں ڈال دی میں نے منگل سوچا میں نے کہا کہ ناندر ایسا کیسے چلے گا میں نے پتنی کی طرف دیکھا پتنی نے کہا کہ لو تم پہلے کہتے ہیں تم کہا کہ ملک بن رہے ہو یہاں ہوئے اب سال تین سو روپے گئے کہ نہیں گئے میں کہا کہ مہاراج آپ سے ایک نویدن بات کھنی ہے آپ بہت بڑے جوچسی ہیں میں اپنا پرچے دوں آپ کو یہ جھوٹا پرچے ہوگا میں کسے لال نہیں ہوں ناندر سیمالی میرا نام ہے تو چھوکے تمہارے پاس کیا سٹیفکٹ ہے تم ناندر سیمالی ہو تم ناندر سیمالی ہو ہی نہیں میں نے کہا یہ نئی سمجھ سے آئی اب میں آپ انٹرڈکشن کیسے کر رہا ہوں کہ میں ہی ناندر سیمالی ہوں میرے پاس پاسپورٹ تھا عورت کوئی تھا نہیں میں نے اپنا پاسپورٹ نکال کے میں نے کہا یہ پوٹو آپ میرا ملا دیجئے یہ نیچے نام لکھا وہاں ملا دیجئے اور یہ آپ کے کتاب ہیں سب جو ٹنگی ہوئی ہیں سب میری لکھی ہوئی ہیں اب پوٹو سے آپ میرا چہرہ ملائیے نیچے میرا نام میری date of birth وغیرہ سب لکھی ہوئی ہیں یہ کتابیں پھڑی ہیں تمہارا ہی ہے میں چہرہ ملا دیجئے تو پہلے کیوں نہیں کہا آپ کے دستند کرنے تھے مہاراج اور یہ بدیا سیغھ نہیں تھی آپ سے بدیا یہ تو کس نے سکھائی نہیں آپ تو راہو کو اٹھا دیں منگل کو اٹھا دیں کسی کو اٹھا دیں دو منٹ دکھتے ہیں آپ اس نے کہا آپ کا نہیں بی آر میں ایک آدمی نہیں بچا کسی کا منگل سرکایا کسی کا راہو سرکایا ہر مہینے سرکا تاہی رہتا ہوں میں تو میرا راہو سرکا دیا آپ نے بڑی مہربانی کی جہاں بیٹھا تھا آپ واپس وہاں بٹھا دیجئے اب اس کو واپس تو پیسے دوں گا نہیں سرکانے کے واپس ارے وہاں گلتی کر دی مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ ناندر سیمالی ہیں آپ کی تکتاب میں ہیں آپ تو بدوان ہیں آپ میں جیسا نہیں ہوں میں نے بہت جندگی میں کسی کی راہو سرکانے کی کریانی آئی پہلے بار سیکھا ان تین سو روپے واپس رکھ دیئے پچاس سو روپے واپس رکھ دیئے چائے منگوائی چاہ پیتے میں پی تو لیتا ہوں پیسے ویسے میں چاہ کے دوں گا نہیں آپ بھی کمال کرتے ہیں میں کیا کریں اب بی آر کے لوگ ہیں اب بی آر کے لوگوں گرہ نہیں سرکایا تو کیا کریں سب کے آپ ایک بھی جنر پتری دیکھیں